ہمدارد انڈیا کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سبھی کفر سے سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جس کے استعمال کرنے سے پورے تیس منٹ کی ٹائمنگ ہو جائے گی جن لوگوں کی ٹائمنگ ایک منٹ سے بھی کم ہے ہم بستری کرنے کے لیے بیوی کے پاس میں جاتے ہیں اور لنک کو شرم گھاہ پر رکھتے ہی سارا مال نکل جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا اور ہنڈیٹ پرسنٹ تیس منٹ تک ٹ پر وہ چیز ہمیسا موجود رہتی ہے جو کھانے میں استعمال کی جاتی ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں افیم کا ڈوٹا جو ہوتا ہے اس کو سوکھنے کے بعد میں اس کے اندر سے جو پوسٹ نکلتی ہے خس خس وہ آپ سبی کے گھر میں موجود ہوگی اور خس خس بہت ہی اچھی چیز ہے طاقت کے لیے اور ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے اب اس خس خس کا یوز کس طریقے سے کریں جس سے ہمارے ٹائمنگ آدھے گھنٹے کی ہو جائیں تو آپ کو دوستو کیا کرنا ہے آپ کو خس خس لینی ہے پ پچاس گرام اور اس کو گرائنڈ کر لینا ہے بلکل باریک پاورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے باریک پاورڈر کرنے کے بعد میں اس پاورڈر کو ایک ڈبے میں بھر کے رکھ دیجئے ٹھیک ہے آپ کو کرنا کیا ہے سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو تین سو گرام دودھ لینا ہے ٹھیک ہے گائیں کا دودھ لینا ہے اور اس میں ایک چمچ خس خس کا جو پاورڈر آپ نے بنایا ہے وہ ملا کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے یعنی تین سو گرام دودھ دو سو گرام دب رہ جائے گا تو اس دودھ کو آپ اسے چھاننا نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا شگر شامل کرنے کے بعد میں اس دودھ کو تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو پینا ہے ٹھیک ہے ہم بستری کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے پھر آپ جب ہم بستری کریں گے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہاں واقعی میں ٹائمنگ بڑھ رہی ہے کیونکہ جو ہمارا مائنڈ ہے اس کو تھوڑا سا یہ چینج کر دیتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو آپ اس نسخے کا استعمال کریے دوستو بہت ہی اچھا نسخہ ہے اور آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ اس نسخے سے دیکھنے کو ملے گا چلتا ہوں ملوں اگلی اور نہیں اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ دوستو